فقہاں نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے کسی پر قربانی واجب تھی اور اس نے بقرائید کے دنوں میں نہیں کی اور قضا ہو گئی تو اب وہ جانور زبا نہ کرے بلکہ جانور کی قیمت صدقہ کر دے کیونکہ زبا کرنے کا حکم گیا سمجھ رہے ہیں بات کو قیمت صدقہ کرنے میں غریب کا فائدہ زیادہ ہے بنسبت گوشت دینے میں تو بکروں کو بھیٹ نہ چڑھائیں غریب کو بکرے کے پیسے پکڑا دیں وہ پیسوں سے چاہے گا بکرے خریدے گا چاہے گا مرگی خریدے گا چاہے گا آٹا دال راشن گھر کی ضرورت پوری کرے گا تو صدقہ کہتے ہیں غریب کے گھر کی ضرورت کو پورا کرنا وہ بکرے میں نہیں ہے وہ وہ پیسوں میں یا آٹا دال میں زیادہ ہے لیکن یہ تین دنوں میں یہ فلسفہ نہیں چلے گا بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں قربانی کیوں کروں میں اتنے پیسے سلاف زدگان کو کیوں نہ دے دوں تو یاد رکھو اگر ایسا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی حکم دیتے کہ ان تین دنوں میں اتنے پیسے کسی کو دے دیا کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور زبا کیا اور بتا دیا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اللہ کے خلیل کی اللہ کے خلیل نے بیٹے کو زبا کرنے کے لیے لٹایا تھا صدقہ کرنے کے لیے اور مواقع ہیں یہ جو رمی کی جاتی ہے نا حج کے دنوں میں کنکر کیوں مارتے ہیں ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو زبا کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں شیطان نے تین دفعہ آپ کے راستے میں رکاوٹ ڈالی حضرت ابراہیم نے اس کو کنکریاں ماری کہ شیطان کے وسوسے میں نہ آئیں اور بیٹے کو زبا کرنے کے لیے منا کی سرزمین میں لٹا دیا تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو فلسفیانہ قسم کے لوگ ہیں اور فلوسفر ہیں اور عقل پرس تم سے کہیں گے کہ اتنے پیسوں سے کسی کو جہیز دے دو اور اتنے پیسوں سے صدقہ کر دو تو ان کو بھی ہو سکے تو ایک دو کنکر اٹھا کے مار دیا کرو یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کنکر اٹھا کے مارو لیکن اپنی ذمہ داری پہ ٹھیک ہے نا میری ذمہ داری پہ نہیں اور جانور کے گلے پہ چھوری چلا جب اتنا پلا پلایا خوبصورت جانور کے گلے پہ چھوری چلے گی تو اصل میں بظاہر تو اس کے گلے پہ چھوری چل رہی ہے لیکن ان فلوسفروں کے گلے پہ چل رہی ہوگی وہ چھوری سمجھ رہے ہیں تو ان کے گلے پہ چل رہی ہوگی یہ کہیں کیا ہو رہا ہے یہ مولوی لوگ کیا کر رہے ہیں تو کرنے دو ان کو ایسی باتیں ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت یہی ہے کہ عقل سے بات سمجھ میں آئے نہ آئے جانور زبا کرنا ہے